بھائی بڑے بڑے نام سن چکے ہیں آپ بھی ان میں سے کوئی ایک ہوں گے نمرود کا نام سنا ہے قارون کا نام سنا ہے کیا کچھ اس نے اکٹھے کیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھیان کر دیا اس کو حوث نے جکڑا سون اچاندی بنانے کا اس کو نسخہ مل گیا اور اس نے امبار اکٹھے کیے خدا کے پیغمبر نے کہا بھائی اس کی غریبوں کا حق ہے تیری دولت میں ان کو حق دے دو اس نے کہا میں نے اپنی میند سے کمایا ہے وہ ٹیکس ہم نہیں دیتے کہ بھائی حکومت کون سی صحیح چلتی ہے کہ ہم ٹیکس دیں زکاة بھی نہیں دیتے کہ بھائی وہ حج عمرے پر جائیں گے زکاة دینے سے بھاگیں گے تو وہ قارون کا مثال قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنانے کے لئے نہیں بتایا میرے بھائیو جس طرح تم اپنے چھوٹے بچے کو جب بستر پر سلاتے ہو اور اس کو کہانی سناتے ہو تاکہ اس کو نید آ جائے خدا نے یہ قارون کی بات تمہیں نید دلانے کے لئے نہیں سنائی ہے خدا نے تجھے نید سے اٹھانے کے لئے سنائی ہے یہ کہانی